ہیلو دوستوں میرا نام ہے ایسکی شرما اور میں آپ سبی کا بہت سواگت کرتا ہوں اپنی نئی کہانی میں جس کا نام ہے شادی کا کارڈ اپنے دفتر سے لوڑتے سمجھے آج شام کو جب رامیشور کو کسی عورت نے نام لے کر آواز لگائی تو اس کے دونوں تیج دوڑنے والے پیر زمین سے چپک گئے رامیشور جس تیجی کے ساتھ سڑک سے چپک گیا تھا اس سے کہیں تیجی سے اس کی سیدھی دیشہ میں دیکھنے والی گردن پیچھے کی طرف مڑی اور گردن کے مورتے جب رامیشور کی دونوں آنکھوں اس آواز دینے والی عورت پر ٹکی تو وہ سن رہ گیا رامیشور سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آج سالوں بعد ملنے والے اس عطید کو دیکھ کر وہ مسکرائے یا بینہ کچھ کہے آگے کی طرف نکل جائے وہ چند لمحوں میں اپنے سی ڈھیر سارے سوال جواب کر بیٹھا تھا جب رامیشور کی جبان نے اس کا ساتھ دینے سے ساف انکار کر دیا تو خاموشی توڑتے ہوئے وہ عورت پوچھنے لگی رامیشور بھول دے ہو کیا تم تو کہتے تھے کہ میں تمہیں خوابوں میں بھی نہیں بھول سکتا سچ کہتا تھا رامیشور نے کہا میں نے ایک دم سچ کہا تھا کون بھولا ہے تمہیں کیا تمہیں ایسا لگا کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا ایسا نہیں ہوگا مجھے آج بھی تمہارا نام یاد ہے کبھی تم نے ساتھ زندگی جینے کی قسمیں کھائی تھی اتنا ہی نہیں تم سے ملنے کی خوشی سے لے کر تم سے بچھڑنے تک جو بھی میرے ساتھ ہوا سب یاد ہے آج بھی تمہاری ایک آواز نے میرے دوڑتے پیروں کو روک دیا جبکہ اس بھاگتے دوڑتے شہر کی تیز زندگی میں لوگ اپنے اندر تک کی آواز کو سن نہیں پاتے لاکھوں کی تعداد میں چلنے والی گاڑیوں کی آوازیں تیز قدموں کی آوازوں کے بیج کتنے ہی خاموشیوں کی آواز ٹوٹ کر رہ جاتی ہے مگر میں نے اور میری خاموشیوں نے آج تمہاری آواز کی طاقت بڑھا دی کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا سوچترہ جی رامیشور ابھی اپنی پوری بات کہنے ہی والا تھا کہ تب ہی ایک لال لنکی کار بڑی تیجی سے اس کی طرف بڑھتی دکھی سوچترہ نے فورتی سے اس کو اپنی طرف کھیچ لیا دونوں کی سانسوں کی رفتار اس کار کی رفتار سے بھی تیج ہو گئی تھی کچھ سمبھلتے ہوئے رامیشور بد بد آیا پھر تیرے کرج میں ڈوبایا دیوانا مرے ہوئے کو بجا کر تنہیں اچھا نہیں کیا سوچترہ جی ایک بار پھر میں اور میری زندگی تمہاری کرجہ ہو گئی ہے اتنے احسان بھی مت کیا کروں مجھ کو آج ملے بھی تو ملتے ہی احسان کر دیا رامیشور کی آواز میں درد کی چیخ ساف سنائی دے رہی تھی کیسی باتیں کر رہے ہیں رامیشور میں نے کوئی احسان نہیں کیا سوچترہ بھول میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ ابھی یہی کرتا جو میں نے کیا کیا آپ مجھے نہیں بچاتے اور یہ جی جی کیا لگا کے رکھا ہے کیا میں اب اتنی پرائی ہو گئی ہوں وہے تھوڑا مسکرہ کر بھول چلو کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں چلو گے میرے ساتھ چائے پینے سوچترہ کی آواز میں نشہ سا تھا تب ہی تو رامیشور چاہ کر بھی اسے منا نہیں کر سکا چائے کا پیالہ لیتے ہوئے سوچترہ مسکراتے ہوئے بولی رامیشور کیسے گجر رہی ہے تمہاری زندگی کتنے بچے ہیں اچھا یہ بتاؤ تمہاری بیوی تمہارا کتنا خیال لگتی ہے سوچترہ کی آنکھوں میں آج بھی پہلے جیسا ہی تیج اور نشہ تھا ہاں چہرے کی تاجگی میں کچھ روکاپن جرور آ گیا تھا سوچترہ آج بھی بہت خوبصورت تھی جیسے کی آج سے پانچ سال پہلے تھی میں نے جواب دیا میں ایک کمپنی میں اسسسٹنٹ مینیجر کی پت پہ جوب کرتا ہوں یہی کچھ دوری پہ رہتا ہوں ویسے آپ اس شہر میں اکیلی کیا کر رہی ہو سوچترہ تم بھی تو اس شہر کی بھیڑ میں اکیلی ہی چل رہے تھے بس کچھ ایسے ہی میں بھی اتنا کہہ کے سوچترہ کھل کھلا ہو تھی سوچترہ ایک بات کہوں میں نے کہا اگر تمہیں برا نہ لگے تو رہی شہر کے چہرے پر ہجاروں سوا آسانی سے پڑے جا سکتے تھے سوچترہ نے کہا میں نے آج تک تمہاری بات کا برا مانا ہے جو آج مانوں گی کہوں نہ کیا کہنا چاہتے ہو اس ملاقات کو کسی طرح آگے تو بڑھایا جائے کیوں میسٹر رہی شہر سوچترہ کے اس بات کے انداز میں کاتلانا انداز تھا کچھ سکت پکاتے ہوئے رامیشور کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہے پہلے کچھ اور بات تھی بات کو بیچ میں کارتے ہوئے سوچترہ بولی بات آج بھی وہی ہے اتنا پرائیہ مت بناو سوچترہ کے بولنے اور دیکھنے کے انداز رامیشور کو پریشانی میں ڈھاگ رہے تھے وہ کہنے لگا میں تو یہ کہہ رہا تھا تم آج بھی بہت خوبصورت ہو بلکل پہلے جیسے جیسے آج سے پانک سام پہلے تھی سوچترہ بولی تم بھی تو ویسے ہی ہو ہاں پہلے میرے بینا کہنے پر بھی میرے تاریخ کرتے تھے اور آج کچھ بھی کہنے سے سک پکا رہے ہیں تھی جام آج میں ہستے ہوئے سوچترہ کہہ رہے ہیں ہاں تو نشتر رامیشور ایک فرق آپ نے بھی آیا ہے رامیشور نے حیران ہوتے ہوئے کہا کیا فرق آیا ہے مجھ میں بولو نا کیا فرق آیا ہے سوچترہ بولی ہرے اتنا گھبراتے کیوں میرے رام فرق آیا ہے پر موچھوں کا پہلے اس چہرے پہ یہ کالی کالی موچھیں نہیں تھے اس بار پر دونوں کھل کھلا کر ہس پڑے سوچترہ تم نے بتایا نہیں تم اس شہر میں کیسے تمہارے پتی کیا کرتے ہیں رامیشور نے سوال کیا سوچترہ کچھ خاموس سی ہو گئی تم کو بھی تو کھلوہ چھوڑ رکھا ہے تمہاری پتنی نے اپنی موٹی موٹی نشیلی آنکھوں کو رامیشور چہرے پر گھڑاتے ہوئے سوچترہ نے کہا آج کیا ریسٹورینٹ میں ٹھہر لے کا ارادہ ہے تمہاری پتنی تمہیں ڈھونڈ رہی ہوگی رام اس پر رامیشور نے کہا تمہارے پتی بھی تو تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے پھر دونوں چپ ہو گئے سوچترہ اپنی زلفوں کو لہراتے ہوئے آشکانہ انداز میں کہنے لگی پانچھے سال بات تو آج ملے ہیں آپ کی بار بچھڑے تو کون جانے پھر ملے یا نا ملے ویسے بھی اس کٹی پتنگ کی ڈور کا کوئی مالک نہیں ہے ہاں شاید آپ کی پتنی آپ کا انتجار کر رہی ہوگی کیا رامیشور نے حیران ہوتے ہوئے کہا رامیشور کٹی پتنگ سنکر بلکل چون گیا تھا اور بولا کیوں طلاق ہو گیا کیا اس پر سوچترہ نے جواب دیا طلاق تو تب ہوتا جب شادی ہوتی رامیشور اب کی بار سوچترہ سوچترہ بولے وہ کارڈ تو کارڈ بن کر ہی رہ گئے تھے تم نے تو جا کر بھی نہیں دیکھا کہ آگے کیا ہوا ہاں تم نے بھی اچھا ہی کیا کون اپنے محبت کو ایسے کسی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے کون اپنے محبت کا سوزہ دوسرے کے ہاتھوں ہوتا دیکھنا پسند کرے گا میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی اب کی بار سوچترہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اور آواز بھی چہرے پر بلکل نمی تھی بلکل اداس انداز میں سوچترہ بول رہی تھی سوچترہ آگے بتانے لگی ہوا یوں رامیشور شادی کے بعد جب کار بھی چھپے تھے برات بھی آئی مہمان بھی آئی اور منڈب بھی سجا تھا باجے گاجے بھی سجے سب کچھ ہوا تھا آگے کے الفاظ سوچترہ کے موں میں اپنا دم توڑ رہے تھے لیکن کیا ہوا سوچترہ اور رامیشور نے گمہیر تر سے میری شادی دوسری جگہ تیہ کر دی میں نے تمہارے بارے میں بتایا مگر تمہاری بی روز گاری کے چلتے وہ اپنی جد پر اڑ گئے اصل میں وہ تمہاری الگ جاتی کے وجہ سے مانا کر رہے تھے اور میرا بی روض ان کے سامنے ٹوٹ کر رہ گیا اور تم کی کافی دور نکل گئے تھے رامیشور میں کرتی بھی تو کیا کرتی کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم ایسے ملیں گے کہہ کر سوچترا نے اپنے گردن نیچے کی طرف جھکا دی آگے کیا ہوا سوچترا بولو نا آگے کیا ہوا رامیشور نے پوچھا مجھے فیروں کے لیے لائے ہی گیا تھا کیا چانت منڈک میں پولیس آگئی اور دولے کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا کر اپنے ساتھ لے گئی سوچترا کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن کیوں رامیشور نے پوچھا اس لیے کہ وہ سمگلنگ کرتا تھا اور اس نے پاپا کو ایک کمپنی کا مالک بتا تھا اس کے بعد نہ تو پاپا ہی جب کر سکے اور نہ ہی میں شادی کرنے چاہیے میں پریوار پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی اس لیے میں نوکری کی تلاش میں یہاں آئی تھی اور تم مل گئے اب تم بتاؤ کہ تمہارا پریوار کیسا ہے سچترا نے خود کو سمال سے ہوئے بولا اور راویشور کو موقع دیا کہ وہ بھی کچھ کہے کسی نظر کو تیرا انتجار آج ہوئی ہے کہاں ہو تم یہ دل بے قرار آج ہوئی ہے یہ لائنے میری جیون کا ذریعہ بن چکی تھی سچترا میں تو ابھی تک تمہارے انتجار میں بیٹھا تھا تمہارے لوٹنے کی راہ تاک راہ تھا اتنا سن کر سچترا سبھی سے بے خبر ہو کر رامیشور سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سسکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی رامیشور اب کی بار مجھے چھوڑ کے مجھ جانا اس کٹی پتن کی ڈور تم عمر بھر کے لیے اپنے ہاتھ میں لے لوں اپنے ہاتھ میں لے لوں ٹھیک ہے ہم اپنے شادی کے کار چھپوا لیتے ہیں رامیشور نے مسکرات ہوئے کہا سو چیترا نے کہا نہیں اب کی بار کارڈ نہیں شیدھے سادھی کریں گے سو چیترا کی بات سن کر رامیشور نے اسے اپنے آگھوش میں لے لیا ریسٹورنٹ میں بیٹھے باقی سبھی لوگ جو کافی دیر سے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے ایک ساتھ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے دونوں شرماتے ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہوئے باہر نکل گئے تو دوستو آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہماری چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کریں تھانک یو سو مچ دور